نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے کسی قیمت پہ ماف نہیں ہے نماز تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کے سواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے تو دو کام میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی نمبر ایک صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں کہیں دور علماری پہ رکھیں تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو اور دوسری بات یہ ہوگا دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراں وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے اگر آپ ناشتے کے آدھی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر تو یہ بھی ہے اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے آدھی ہیں ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں بولیں آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں کچھ سزا دیں اپنے آپ کو تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی